بریک کے بعد اگر پھر آپ کا سواغت ہے نیو دیٹیم جے کے لیچ پر آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ایک ٹین آج ایک اور اہم خبر ہے تین سو ستر پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہے چونکہ تین سو ستر جو دھانا تین ستر دیرس کیا تھا جمع کشمی میں کیا گیا تھا اس کے خلاف جو عرضیات تھیں اس عرضی پر سپریم کورٹ پر لگتار سباہ چل رہی ہے تو تین سو ستر پر آج سپریم کورٹ میں پھر سنوائی ہے سپریم کورٹ میں آج پانچ میں ایک دن بھی سنوائی ہوگی جمع کشمی میں تین سو ستر ہٹانے کے خلاف جو یہ آج کا دیار کی گئی ہے اس پر پانچ ججوں کی جو آئینی بینچ ہے جو کانسٹیوشنل بینچ ہے وہ اس کی سماعت کر رہی ہے سمجدانک پیٹ اس کی سماعت کر رہی ہے تو یہ آج کیا کچھ وہاں کورٹ میں ہو سکتا ہے کس کے ترک یا کس کی دلیلیں رکھی جا سکتی ہے کسی طرف سے اس بارے میں زیادہ جانکاری دیں گے ہمارے ساتھ جن چکے ہیں سوشیل پانڈے ہمارے سماعت آتا دیلی سے سوشیل آج کی سماعت جو ہے وہ بھی شروع ہونے والی ہے اب سے کچھ دیر میں تو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ ہیئرنگ کتنی اہم ہوگی کل کیا کچھ ہوا تھا یعنی اس سے پہلی جو سماعت ہوتی اس دن کیا کچھ ہوا تھا اور آج کیا ہو سکتا ہے آج دیکھیں وشال سب سے مہتپون بات ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کے ماملے میں سپریم کورٹ کو فلحاز سمیدھانک پیٹ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کتنی آوشک ہے کاؤنسل آف منسٹر کی صلاح کسی بھی راج میں یعنی کوئی بھی یونین ٹیریٹری ہو وہاں کے لیے کوئی بھی فیصلہ لاغو کرنے کے لیے اور ایسے میں کے ان سرکار کی طرف سے جو فیصلہ لیا گیا اس میں سنسد کہاں تک انوالگ ہو سکتا ہے سنسد کا عادکار چھتر وشال کتنا ہوگا اس کے بارے میں فلحال کی جانکاری دی جا رہی ہے حالانکہ یہ بھی بتایا گیا کہ آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹانے کے لیے کہیں نہ کہیں سمیدھان کے مول ادھکاروں کے کماویش میں نہیں آتا ہے کیونکہ کاؤنسل آف منسٹر بھلے ہی جو وہاں پر سمیدھان صبح جو بنائی گئی ہے اور وہاں کے جو چنے ہوئے باتندے ہیں اگر ان سے رائے مشورہ نہیں کیا جاتا ہے اور راشت پتی اس معاملے میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے تو یہ فیصلہ جو ہوگا وہ ایک طرفہ ہوگا اور اسی لیے فلحال سپریم کورٹ اس پورے معاملے کی سنوائی بھی کر رہا ہے انیس سو چون میں جب اس پورے معاملے کو انٹریڈیوز کیا گیا سمیدھان میں تو ساپ طور سے اس کا پورا جکر نہیں تھا ایسے میں یہ جانکاری کورٹ کو دی گئی گوپا سوبرمنیم کے دوارہ کی آرٹیکل تین سو ستر کو لے کر جب راجہ مہر سنگھ تھے تو انہوں نے جمہو کشمیر کو لے کر بھی ایک الگ پیرلل سمیدھان بنایا تھا اور اگر سمیدھان کسی بھی راجی کو لے کر بنایا جاتا ہے جس طرح بھارت کا سمیدھان تھا اور اسی طرح جمہو کشمیر کو لے کر بھی سمیدھان تھا ایسے میں اس سمیدھان کے تحت بھی نہ کہیں جو ایک بھارت کا سمیدھان ہے اس سمیدھان کو اس کا شیلڈ مانا جا سکتا ہے اور اسی لیے کہیں نہ کہیں جو آرٹیکل تین سو ستر کو لے کر اندرسرکار کے دوارہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے وہ نیتک مولیوں کے بھی خلاف ہے اور ساتھی ساتھ جو جمہو کشمیر کے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کے لیے انیائے ہیں بہرحال آج پھر جو سنوائی ہے وہ ساڑھے دس بجے دوبارہ شروع کی جائے گی پانچ ججوں کی سمیدھان پیٹ کے دوبارہ جو پھلحال اس پوری سنوائی کو آگے کرے گی آج چونکہ آخری دن ہے آرٹیکل تین سو ستر کے سمیدھان کے معاملے کی سنوائی کا سنوائی شروع ہوگی لیکن آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ سجاد لون جو پھلحال پیپلز ریپرزنٹیٹیو کانگریس کے شاید نیتا ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں اور اس آرٹیکل تین سو ستر کی جو سمیدھانکتہ پر پھلال بحث ہو رہی ہے اس کا وہ ہشہ ہوں گے تو یہ جو ٹپنیاں ہو رہی ہیں اس پہ ایسا لگتا ہے سوشل آپ جو بتا رہے ہیں بات صرف اس کی ہی ہو رہی ہے کہ کانسٹیوشنل ویلیوز کتنے ایمپورٹنٹ ہیں اور اگر کانسٹیوشنل ویلیوز ایمپورٹنٹ ہیں تو اس کی بنیاد کانسٹیوشنل کتنا زیادہ اس میں ادھکار دیتا ہے کانسٹیوشنل اسمبلی کو اور کیا کانسٹیوشنل اسمبلی کے جو تمام ادھکار ہیں وہ سب کے سب کیا کانسٹیوشنل کے پاس آ جاتے ہیں اگر وہاں پر چنیوشنل سرکار نہیں ہوتی ہے تو کیا اس کو لے کر بحث چل رہی ہے میں یہ جانا چاہوں گا سوشل کی جو جواب ہے یعنی سرکار کی طرف سے جواب دینے والے جو وکیل ہیں وہ بھی کیا ہر دن اپنا پکش رکھ پا رہے ہیں یا پھر ان کو آلک سے سمیہ دیا جائے گا ساری دلیلیں پہلے جو یاچکہ کرتا ہوں کی وہ سن لی جائیں گے پھر جب سرکاری پکش لیا جائے گا دکھئے ابھی فلحال جو اس پورے معاملے میں یاچکہ کرتا ہیں ابھی فلحال ان کی طرف سے ہی دلیلیں رکھی جا رہی ہیں سرکار کی طرف سے فلحال ابھی دلیلیں نہیں رکھی جا رہی ہیں جب ان کا فلحال سمیہ آئے گا تب ان کی طرف سے دلیلیں جو ہیں وہ رکھی جائے گی لیکن ہاں یہ جرور ہے کہ جب اس پورے معاملے میں کچھ ایسی باتیں بیچ میں بولی جاتی ہیں جس میں سانسازی یا پھر پور چیف جسٹس رنجن گوگوئی کے معاملی کے جکر کیا جاتا ہے تو نشت روپ سے سرکار کی طرف سے جو ورشت ایڈوکیٹس ہوتے ہیں وہ اس کا کاؤنٹر کرتے ہیں اور اسی لیے بیچ میں وہ اس معاملے کو بولتے بھی ہیں لیکن ایسے فلحال بیہنس کے دوران کیول انہی کو ابھی بولنے کا ادھکار ہے جو اس معاملے میں ابھی پکشکار ہیں چونکہ سب کو ایک سمی دیا گیا ہے بولے کا اور اسی آدھار پر اس پورے معاملے میں سنوائی کے لیے سب کو سمی دیا جائے گا چونکہ جب کوئی سمیدھانک پہلو پر معاملہ فستا ہے جب چیف جسٹس یا جو اور سہیوگی جج ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں کسی سے رائے لینی ضرورت ہے یا پوچھنے کی آوشکتہ ہے تو بیچ میں بولنے کا وشال ادھکار ہوتا ہے لیکن چونکہ سمیدھان پیٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا معاملہ مانا جاتا ہے عدالت کے سنوائی کے نجریے پر کے پی سمیدھانک پہلو پر بیچار کر رہی ہوتی ہے عدالت پرکشن کر رہی ہوتی ہے عدالت چونکہ معاملہ آرڈگل تین سو ستر سے جڑا ہوا ہے لہذا سمیدھانک پہلو پر اگر کوئی سمجھیاں ہوتی ہے یا اگر کوئی کنکیوزن ہوتا ہے تو نشت روپ سے جو اور ورشت جج ہیں وہ ساتھی جو ایڈوکیٹس ہیں اسے ضرور سوال جواب کرتے ہیں لیکن جو پکشکار وشال بات دلیلیں رکھ رہا ہوتا ہے بولنے کا ذکار فلحال اسے ہی ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا سوشیل تمام جانکاری کے لیے سوشیل ایک سوال اور اگر آپ کی پاس سوال کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بڑا چہزہ کون اور ہو سکتا ہے پولیٹیکل تو فاروق عبداللہ نظر آگئے تھے اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ محبوبہ مفتی بھی کبھی بھی وہاں پہنچ سکتی ہیں جمہو کشمیر سے کیا ایسی کوئی سوچنا ہے آج یا اگلی دن سوشیل آپ کو بھی آواز مل پا رہی ہے سوشیل سمارت سمپک ٹوٹ چکا ہے ہم کوشش کریں گے پھر باتشت کریں کی تو بہرحال آج جو ہے پھر سے سمارت ہونی ہے اور لگاتار ابھی جیتنے بھی پیٹیشنز ہیں تین سو ستر کو ڈیرس کیا جانے کے خلاف چاہے وہ انسی کے طرف سے ہوں چاہے وہ کسی اور دوسری پارٹی کی طرف سے ہوں تو ان پیٹیشنز کی جو پیروی کر رہے ہیں پہلے وہ نے بواقع دیا جا رہا ہے ان وکیلوں کو اور اسی بیچ اس کو لے کر علاقہ طرح کی سیاسی بیانبازیاں بھی ہو رہی ہیں لیکن آج کی سمارت بھی جو ہے کافی اہم ہے اور ایسی آشاء ہے کہ اب سے کچھ در میں یہ سمارت شروع ہو جائے گی فیلال آگے کرو کرتے ہیں کچھ وارے ہیں قبر کا اونا کے مہیلہ تھانا پولیس پر ایک پرواسی مہیلہ نے مارپٹ کا عاروپ لگایا ہے آروپ ہے کہ پولیس کربیوں نے لات گوسوں سے پیٹائی کرتے ہوئے اس کا سر دیوار بھی مار دیا اور جس میں پرواسی مہیلہ گھائل ہو گئی مہیلہ کے شکایت پر پولیس کے عالی عدھکاریوں نے پرواسی مہیلہ کو اپچار اور میڈیکل کے لیے بھیجا ہے وہ اس شکایت کے آدھار پر جان شروع کرتی ہے لیکن ساتھی مہیلہ تھانے میں ہور دنگ مچانے اور پولیس کربیوں پر حملہ کرنے کا معاملہ درش کرتے ہوئے جان شروع کرتی ہے یعنی دونوں طرف سے معاملے جو ہے وہ درش کیا جا چکے ہیں مہیلہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تھانے میں مہیلہ پولیس کربیوں نے پیٹا مارا پیٹا میرے سر کو دیوار پر دی مارا اور جو مہیلہ پولیس کربی تھانے میں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ مہیلہ تھانے میں آ کر ہور دنگ بچا رہی تھی اور کام کرنے میں بھادہ ڈال رہی تھی اتر پردیش کی رہنے والی ہے یہ مہیلہ گاؤں کوٹلا کلامے کرائے کے مکان میں رہتی ہے اس کے پر مہیلہ تھانے کی پولیس کربی چاہ رہے ہیں اس کے پر مہیلہ تھانے کی پولیس کربی چاہ رہے ہیں تو مہیلہ کا جو ہے وہ نئے امام صرف میڈیکل کرویا ہے جو بھی آگامی اس میں کاروئی ہوگی وہ امہر 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 سر صرف دیکھ سر ماننا کیا رہا ہے بیچ میں جو اس میں جو مہیلہ ہے روچھانہ اس کو مہیلہ میں کسی اس کے مکان مالک نے کمپلینٹ کی تھی تو اس کے سندر میں اس کو بلائے گئے تو اس کی جب سکایت کی جانچ کی جا رہے تھی تو اسی دران مہیلہ نے جو ہے پولیس ایک مہیلہ پولیس کربی چاہیدے ساتھ مار پیٹ کرتی جس کے سندر میں بھی تھانہ نے مقدمہ درج کیا گیا تو جیسا کہ سنا آپ نے پولیس کے جو بڑے افتر ان کا کہنا ہے کہ وہ مہیلہ کو بلائے گیا تھا پوچھتاش کرنے کے لیے لیکن اس مہیلہ نے مہیلہ تھانہ میں ہی آکے جو ہے وہ اس نے شرارتے کی یا بدماشری کی یا جو بھی کہہ لیجئے مار پیٹ کی جبکہ مہیلہ خود کہہ رہے ہی کہ پولیس کربی مجھے مار رہا ہے پورا معاملہ اصل میں ہے کہ ہمارے سمالاتہ موجود ہے زیادہ جنکائی کے ساتھ عمیت عمیت پورا معاملہ کیا ہے کون کا صورہ نظر آ رہا ہے ریپورٹ کیا بتا رہی جی بلکل بسال آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اُنڈا پولیس پر ایک بار جو ہے اب بڑے آروپ لگے ہیں ایک مہیلہ نے کمبھیر آروپ مہیلہ تھانہ پر لگائے ہیں اس کا کہنا ہے کہ مہیلہ تھانہ کے کرمچاریوں چاہے وہ مہیلہ پولیس کرمی تھے چاہے وہ پورش کرمی تھے انہوں نے اس کی جو ہے وہ لاد گوستوں سے جوتوں سے پٹائی کرنے کے ساتھ اس کا سر جو ہے وہ دیوار میں مارا ہے لیکن اُس ہی مہیلہ کے آروپوں کے بلکل بپریت اُنڈا پولیس مہیلہ تھانہ کے کرمیوں نے بھی مہیلہ پر ہی جو ہے وہ تھانے میں آ کر ہردنگ باجی کرنے اور ہاتھا پائی کرنے کے آروپ لگائے ہیں آپ کو بتا دے گی حالانکہ اُنڈا پولیس نے جو مہیلہ کی شکایت تھی جو پیڑت مہیلہ تھی اس کی شکایت کے ادھار پر صرف روجنامچہ میں رپڑ ڈالی ہے اس کا حالانکہ میڈیکل کروایا گیا ہے اور پولیس اس میں جانچ کا دعویٰ کر رہی ہے وہیں جو پولیس کرمیوں نے شکایت سوپی ہے اس پر جو ہے وہ ایف ای ایر درج کر لی گئی ہے لیکن جو پیڑت ہے اس کی طرف سے ابھی تک اس میں ایف ای ایر جو ہے وہ پولیس کی طرف سے درج نہیں کی گئی ہے وہیں اگر پورے ماملے کی بسال بات کی جائے تو ماملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ جو مہیلہ ہے یہ انہی کے ساتھ ہی لگتے ہیں گاؤں کوٹلا کلا میں ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہے مکان مالک نے جو ہے اس نے شکایت پولیس میں دی تھی اس مہیلہ کے خلاف مہیلہ اور اس کے پتی کے خلاف شکایت کی تھی جس کو لے کر پولیس نے ان کو جو ہے پولیس تھانہ میں بھلایا تھا اور وہیں مہیلہ تھانہ میں جب یہ مہیلہ گئی ہے تو مہیلہ کا جو عاروپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے پولیس کرمیوں نے مار پیٹ کی ہے کیونکہ جو مکان مالک ہے اس کی ایک رشتے دار جو ہے وہ اسی محلہ تھانا میں کارے رت ہے وہی پولیس نے جو ہے وہ اس کے اُلٹے آروپ اسی محلہ پر لگائے ہیں اور دونوں طرف سے ابھی تک کہ اس معاملے میں کشم کش چل رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اب پولیس کی جانچ جو ہے وہ کس دشا میں جائے گی یہ تو فیلال آنے والا سمیں ہی بتائے گا کیونکہ جو پیڑت محلہ ہے اس کی طرف سے ابھی تک ایف ای آر درج نہیں ہوئی ہے حالانکہ اس کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے روج نامچہ میں رفت ڈالی گئی ہے وہی جو پولیس کرمی ہے ان کی اور سے ایک ایف ای آر بیوین آئی پی سی کی دھاراؤں میں اس محلہ کے خلاف جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے اب دو باتیں ہیں ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ جس مکار میں یہ محلہ جس کاروں پھر کو اسے مارا پیٹا گیا تھانے میں رہتی تھی وہ مکار مالک کے ساتھ کچھ ویوات اور اس ویوات کو لے کر تھانے میں بلائی گئی تھی یہ محلہ تو ویوات تھا کیا مکار مالک نے دراصل تھانے میں کیا ریپورٹ کرائی ہوگی کیا شکایت کیا شکایت کیا بھی پتا چلنا چاہیے کیا ویوات تھا کس معاملے میں بلائی گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ جو محلہ آروپ لگا رہے ہیں کہ مجھے پولیس کرمیوں نے مارا پیٹا ہے اس کی طرف سے فیادرج نہیں ہوئی ہے بلکہ تھانے والوں کی طرف سے تھانے بھی جو پولیس والے تھے ان کی طرف سے فیادرج ہوگی یہ کہ اس محلہ نے ہون تک مجھایا یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جی جی بلکل بیسال آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ جو محلہ ہے اس کی طرف سے ابھی تک فیادرج نہیں ہوئی ہے اس کی جو شکایت ہی وہ صرف روجنامچہ رپٹ میں جو ہے وہ ڈالی یہی ہے جسے دیڈی آر کہا جاتا ہے لیکن وہیں جو پولیس کرمی ہے ان کی شکایت کے ادھار پر آئی پی سی کی بیوین دھاراؤں میں محلہ کے خلاف محلہ درج ہو چکا ہے وہیں اگر اس پورے ماملے کی بات کی جائے تو مکان مالک نے جو ہے وہ اس محلہ اور اس کے پتی کے خلاف محلہ تھانہ میں شکایت دی تھی کہ اس کا پتی جو ہے وہ اشلی اشارے کرتا ہے اور یہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر تنگ کر رہے ہیں وہیں اسی ماملے کی جانچ کے لیے پولیس نے اس محلہ کے پتی اور اس محلہ کو جو ہے وہ تھانہ میں بلایا تھا جب یہ محلہ تھانہ جانی تھی اس سے پہلے یہ ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر کے پاس پہنچی اور اس نے یہاں پر اپنی ایک شکایت جو ہے وہ مکان مالک کے خلاف دی کہ جو مکان مالک ہے وہ اس کے ساتھ گلت کام کرنے کے لیے بول رہا ہے اور اس نے مکان خالی کرنے کے لیے بول رہا ہے اور اگر کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ساتھ گلت کام نہیں کرے گی تو ترکو یہ مکان جو ہے وہ کھالی کرنا پڑے گا حالانکہ ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر نے اس کو جو ہے وہ محلہ تھانہ میں اس معاملے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ کی اولیڈی وہاں پر آپ کے خلاف شکایت آئی ہوئی ہے آپ کو وہاں پر جانا ہے تو وہ محلہ جب وہاں پر گئی تو اس کے بعد یہ سارا باقے جو ہے وہ محلہ کی طرف سے اور پولیس کرمیوں کی طرف سے جو ہے وہ نکل کر سامنے آیا ہے بلکل تو بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جسے کوئی مطلب اس میں کیا بتاؤں گھرے لو معاملہ یہ اس پہ غلط کام کرنے کاروپ وہ اس پہ غلط کام کرنے کاروپ جو اور دیکھتے ہیں تفتیش کیا ہوتی ہے پولیس کس نتیجے پہ پہنچتی ہے اور پولیس آخر کار یہ کیا طے کرتی ہے کہ معاملہ اصل میں ہے کون کیا اور کیا مکان مالک جو وہ اصل میں دوشی ہے یا پھر یہ جو قرائدار ہیں محیلہ جو یو پی کے رہنے والی ہے یہ یا یہ لوگ دوشی ہیں عمید بہت شکری آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پھلیں گے ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد خبروں کا سسنہ جاری رہے گا جاری نہیں ہوا ہے بیہار میں بارش کے بعد گنگا اور گنڈک ندی میں افان ہے بغہ میں ہائی الٹ گوپال گھن میں بڑھائی گئی ترتبندوں کی نگرانی ارری اور پورڈیا میں بارش کو لے کر موسم ویبھا کے جاری کیا ریڈ آلٹ پٹنا میں ہلکی اور نوزلوں میں بھاری بائش کے چتاونی موتیہاری کے بروہ گاؤں میں بدماشوں نے دو لوگوں کو گواری گولی ایک کی موت دوسرا گھائی الہ پراجیوں نے چوبیس گھنٹے میں دوسری بڑی باردات کو دیان چاہتا گوپال گھن میں گاڑی کے ترخانے سے بھاری باتا میں گانجا برامت سیٹ کے نیچے اور گنڈی کے اندر گانجا دیکھ دنگ رہ گئے پلس والے آج انوپر میں سی ایم شیورات وکاس کی دیں گے سواغات ہوگا میگا روڈ شوپ لارٹی بہنہ سمیلن میں بھی ہوں گے شامل آج بستر اور سرگجہ دورے پر سی ایم بھوپیش بگیل ویشو آدیباسی دیوز کا اکرم میں ہوں گے شامل کروڑوں کی وکاس ووجداؤں کی دیں گے سواغات چھتیزگر دورے پر پردیش پرماؤلس پرماؤلس پرماؤلی سواغی شایلچہ آج آدیباسی گورہ دیوز کا اکرم ہوگے شامل کاغنس مخیالے میں کا اکرم کا ایوجن گوالیر میں منتی پردیومن سنگھ تومر نے لگائی افسروں کی کلاس دیر رات کالیکٹر سے لے کر نگم کمیشنر کو بلائیا چل بھراو اور سارت میں گنٹھوں کو لے کر دیا آلٹیمیٹم بریک کے بعد پھر آپ کا سواغت ہے نیوز جاتین جوے کے لیچ پر آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ آج ٹین سی ایم سکھو آج پھر رام پور جانے والے ہیں جہاں وہ کھڑاہن اور بیتھلک شیطر کا دورہ کریں گے اس دوران وہ آپ دا پربھاویتوں سے ملیں گے ساتھ ہی راحت اور پرنواز کاریوں کا جائزہ لیں گے جیسے کے لگتار سیم جو ہے وہ دورے پر ہے ابھی وہ اوپری شملہ کا دورہ انہوں نے کیا دو دن کا اس دورے میں ہی کچھ ایک جہوں پہ وہ جان نہیں پائے لیکن وہ اپنے اس جانے کے کام کو یا اس دورے کو ادھورہ نہیں چھوڑنا چاہتے اور اس کی خبر یہ ہے کہ آج وہ جائیں گے رامپور جائیں گے اور رامپور کے کئی اور علاقوں میں جائیں گے جہاں رامپور کے ساتھ رامپور جانے والے ہیں جہاں وہ کھڑاہن اور بیتھل چھتے کے دورہ کریں گے اس دوران وہ آپدہ پروہائید لوگوں سے بلیں گے ان کے سماسیاں کو جانیں گے اور سب سے پہلے راتوکتہ کے آدھار پر کون سا کام ہونا چاہیے سرکوں کا ریسٹوریشن ہے یا گھر مکار جو ٹھوڑ گئے ہیں شنطیقہ سو گئے ہیں ان کی لیکن کیا سرکاری ودہ دو سکی ہے اس طرح اوچھا چاہتے ہیں جو آدھکاریوں کو وہ نقدش دیں گے راجندر ہوا ساتھ دور چکے زیادہ دھانکاری کے ساتھ راجندر کیا سی ایم کا جو آج دورہ ہے رامپور کا جہاں وہ بیتھل جائیں گے یا کھڑا جائیں گے کیا وہ نکل چکے ہیں یا پھر کون سا سمائے ہیں ان کے نکلنے کا اور کیا کیا کارکرم آجات وہاں ہے ویشال کچھ دیر میں مکہ منتری شملا سے روانہ ہوں گے ہلیکاپٹر کے ماتھیم سے مکہ منتری روانہ ہوں گے اور اس کے بعد پھر وہ رامپور کے بیتھل پہنچیں گے وہاں ستھیتی کا جائزہ لیں گے مونسون کے کارن جو نقصان ہوا ہے کیونکہ پہلے پچھلے کل یہ دورہ ہونا تھا لیکن بارش کے کارن موسم خراب ہو گیا اور ہلیکاپٹر بھی اڑا نہیں بھر پایا تو مکہ منتری کو بائی روڈ شملا آنا پڑا اور جس کے کارن وہ دورہ بھی ٹل گیا تھا آج مکہ منتری دوبارہ جا رہے ہیں رامپور کے انک شتروں کا جائزہ بھی وہ لیں گے وہاں پر رکیں گے اور آج شام تک ہی شملا باپس پہنچیں گے تو آج پورا دن مکہ منتری کا اب بیتھل اور رامپور کی جنتہ کو ہی اس مرپت رہے گا وہاں لوگوں کی سمسیاں کو سنیں گے خاص کر سڑکوں کے سمبندی جو دکھتے ہیں کیونکہ یہ پوری اپل بیلٹ ہے اور اپل بیلٹ میں آج کل کا سیزن بہت ایمپورٹینٹ اپل کا رہتا ہے خاص کر رو ٹرانسپورٹیشن کو لے کر جس پرکاس سے سڑکوں کی حالت خراب ہے پورے پردیش میں لگاتار بارش ہو رہی ہے پیسے میں جو نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لیں گے اتھیکاریوں کے ساتھ پیٹھیک کریں گے نردیش بھی موقع پر مکہ منتری دیں گے اتھیکاریوں کو یہ بڑی بات ہے اور اس کے علاوہ جہاں جہاں ریسٹوریشن برخ خاص کر سڑکوں کا دوبارہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے یا پھر دوبارہ سے کنسٹرکشن کی ضرورت ہے وہاں پر مکہ منتری لگاتار موقع پر ہی پیسے بھی الوٹ کر رہے ہیں مکہ منتری کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو تمام ستھیتی کا جائزہ مکہ منتری لیں گے اور اس کے بعد پھر شام تک شملا لوٹنے کا مکہ منتری کا کاری کرم ہے آج وشال تیسرا یہ دن ہے مکہ منتری لگاتار پوری اپل بیلٹ کو کور کر رہے ہیں چاہے مکہ منتری کا چوپال دورے کا ہم ذکر کریں روڑو دورے کا ذکر کریں اس کے بعد نارکنڈا میں مکہ منتری گئے اور رامپور میں مکہ منتری گئے اور رامپور کا جو ایک شتر بچتا تھا آج یہاں پر مکہ منتری پہنچ رہے ہیں کچھ دیر میں وہاں لوگوں سے ملاقات کریں گے لگاتار ان کی سمسیاؤں کو سنیں گے اور جہاں جہاں ضرورت ہے کام کرنے کی وہاں مکہ منتری دھیان دیں گے اور ادھیکاریوں کو نردیش بھی دیں گے تو موقع پر جا کر دکتوں کو سمجھنا اور ان کا نردیش دینا ادھیکاریوں کو نردیش دینا یہ پورے پروسیس جو مکہ منتری کی طرف سے کیے جا رہی ہے یہ جو ریسٹوریشن بھرکیا اس کو سپیڈ اپ کرنے کا یہ پورا پروسیس ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اب آنے والے دنوں میں بیدھان سوا کا مونسون ستر بھی رہنے والا ہے اور اس میں بھی سرکار کو پوری جواب دے ہی دینی ہوگی جس پرکار سے پکش کی طرف سے تیاری کی گئی ہے نیتہ پرتپکش پہلے ہی پورے شملا زیلا کا دورہ کر چکے ہیں بارش کے قارن پرکار سے پرتپکش کر چکے ہیں بھاجپا لگاتار حملہ بر ہے تو ایسے میں مکہ منتری کی طرف سے کمیٹی بھی بنائی گئی تھی اشبادن چوہان جس کے شملا زیلا اور آس پاس کے کشتروں میں اشبادن چوہان کے ساتھ شکشہ منتری روہی تھاکور موجود رہے تو تمام جو اسطانیہ نیتہ اور کیبنیٹ منتری ہیں انہوں نے بھی دورہ کیا انہوں نے اپنے ریپورٹ الگ سے سوپی جلہ کے ادھیکاریوں کو الگ سے نردش دیے اور اب مکہ منتری اس کے بعد جا رہے ہیں کہ کتنی پروگریس ریپورٹ ہو چکی ہے اور آگے کیا کچھ کیا جانا ضروری ہے تو لگاتار کوششیں پردیس سرکار کی ہے کہ لوگوں کو ادھک سے ادھک سہائتہ پہنچائی جا سکے اور جلد سے جلد سڑک نرمان کنیکٹیوٹی کو جلد سے جلد پورا کیا جا سکے تاکہ جو اپل پک چکا ہے تیار ہو چکا ہے وہ جلد منڈیوں تک پہنچ سکے چاہیے ہمچنے پردیش کی منڈی آؤں یا پردیش سے باہر کی منڈیوں کی بات ہو تو یہ پورا فوکس اب سرکار کا اس طرف کو ہے تاکہ جو کیونکہ یہ وہ فصلے ہیں یہ وہ سمائے ہیں جب پورا وشبھر پھر بھاگوان اسی کے اسی سے جو کمائی ہوتی ہے اسی سے پھر گجوارہ چلتا ہے بھاگوانوں کا تو ایسے میں ایمپورٹنٹ یہ ہے اور پانچ ہزار کروڑ سے آس پاس کی اکانومی ہمچنے پردیش کی سیب کی اوپر نر بھرکتی ہے سیب کی اکانومی ہمچنے پردیش میں اتنی ہے اور پوری بیلٹ آج کل ایمپورٹنس آپ سمجھ سکتے ہیں لگاتا دورے چاہے وہ منتریوں کے ہو چاہے مکہ منتری کے ہو پورے اپل بیلٹ میں کیے جا رہے ہیں چاہے ہو شملا کی بات ہے یا پھر سرمور کے ساتھ لگتار شیطر ہے یا کلو یا سرم کنور اور لوکال سپیچ تو تمام فوکس پردیش سرکار کا بھی اور نیتاؤں کا بھی اس پورے کشتر کو لگاتار کنیکٹیویٹی کنٹینو رکھنے کی ہے جس پرکار لگاتار بارش ہمچنے پردیش میں ہو رہی ہے حالانکہ ایک دو دن ابھی راحت ضرور ملی ہے لیکن اب دوبارہ سے alert موسم بیگی ان کے اندر کی طرف سے ہے کہ آنے والے سمجھ میں دوبارہ بارش ہو سکتی ہے دوبارہ سے بارش ہمچنے پردیش میں شروع ہونے والی ہے تو ایسے میں کوشش سرکار کی ہے جو پچھلی بارشوں سے نقصان ہوا ہے اس کی جلد سے جلد بھرپائی ہو سکے اور کنیکٹیویٹی کو سچارو کیا جا سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا راجندر تمام جانکاری کے لیے تو راجندر نے بتایا کہ آج دراصل سی ایم کے جو دورہ ہے جہاں سی ایم اپنے دورے کے تحت وہ جائیں گے رامپور جہاں ان کو بتھل جانا ہے کھڑا جانا ہے تو ان تمام دوروں کا صرف ایک ہی مقصد ہے وہ مقصد ہے کسی بھی طرح سے جو باغ بانی سیکٹر ہے اس کو جو نقصان ہوا سے اس کو کم سے کم کیا جا سکے اور اب جو سیب ہے اسے نکال کر بازار تک جانے میں کوئی ایسی سمسیاں نہ رہے چونکہ یہ بہت کچھ وہاں کی جو آرٹھکی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے سیب کی کاشٹ پر اور سیب کی پیداوار پر اور اگلی خبر لاہال اسپیٹی میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریکٹر اسکل پر تین دسولو چار کی تیورتہ کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زمین کے پانچ کمٹر اندر اس کا بتایا جا رہا ہے جان مال کے نقصان کی کہیں سے کوئی خبر ابھی فیلحال نہیں ہے تو ایک پر پھر آپ کو دعا دیں لاہال اسپیٹی جیسا میں آپ کو پہلے بھی بتایا لاہال اسپیٹی میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر اسکل پر اس جھٹکے کے دیورتہ تین دسولو چار رہی اور زمین کے پانچ کمٹر اندر بھوکم کا کیدر رہا اس جھٹکے سے کوئی بھی سوچنا کسی جانی یا مالی رقصان کی نہیں ہے راجندر آپ کے پاس میں پھر سے آ رہا ہوں چونکہ اب اس خبر کو بھی کافی سمیں ہو چکا لیکن کیا ایسی کوئی خبر اب مل پائی ہے جو کہ پہلے جب خبر آئی تھی تو اس وقت سوچنا کی تھوڑی کمی تھی ایک بار بار یہ سوال آتا ہے کہ اتنی جلدی لیے جو جھٹکے آ رہے ہیں تو کیا ابھی اس جھٹکے سے کوئی نقصان کی خبر ہے راجندر راجندر کو پیری آواز نہیں مل پا رہی راجندر آپ کو پیری آواز مل رہی ہے ابھی تک جان مال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے کیونکہ اب جو تیورت آتی بھکم کی وہ کافی کم تھی جی بلکل لگاتار جس پرکار سے بھکم کے جھٹکے آ رہے ہیں ہمچال پردیش میں یہ چندہ کا کارن ضرور بنے ہوئے ہیں چاہے وہ چمبہ کی بات ہو یا پھر لہول سپیتی کی بات ہو لگاتار ہمچال پردیش میں بھکم کے جھٹکے آ رہے ہیں لیکن گر نیمت یہ ہے کی یہ رکٹے سکیل پر چار دشملہ پانچ اور چار سے کم یہ بھکم کے جھٹکے ہیں ایسے میں ویششگیوں کے انصار جب ہلکے بھکم کے جھٹکے آتے ہیں تو پھر بڑے جھٹکے آنے کی آشنکائیں کم ہو جاتی ہیں ایسے میں جان مال کے نقصان کی آشنکہ بھی کم ہو جاتی ہے اور وہی ہمیں دیکھنے کو بھی ملا پچھلے کل رات کو ضرور بھکم کے جھٹکے آئے لیکن ان کی تیورتہ کم تھی اور زمین کے اندر کافی گہرائی تھی تو ایسے میں ابھی تک جان مال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے ایسے پرکار کے جھٹکے پچھلے مہینے بھی ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ پھر چمبہ کی بات ہو لاؤسپیتی کی بات ہو کم سے کم پانچ سے چھے جھٹکے بھکم کے آ چکے ہیں اور ہمچل پردیش کیونکہ بھکم کی دسٹی سے سنبیدن سیل ہے جو چار اور پانچ میں پورا پردیش آتا ہے تو ایسے میں لگاتار خطرے ہمچل پردیش میں بھکم کا بنا رہتا اور پردیش بھاسی بھی سہم جاتے ہیں کیونکہ ہمچل پردیش میں پانچ دشملب سات کے قریب کے جھٹکے بھی پردیش میں آ چکے ہیں اور بھاری تواہی کا منجر پردیش بھاسی پہلے دیکھ چکے ہیں تو ایسے میں آلٹ ایک دم پردیش بھاسی ہو جاتے ہیں جیسے ہی بھکم کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فیلحال جو بھکم کے جھٹکے آ رہے ہیں ان میں سے کسی پرکار کے نقصان کی کوئی خبر فیلحال نہیں ہے چلی بہت شکریہ آپ پر انجر تمام دانکاری کے لیے تو لاہر سپیتی میں بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تیوری صاحب جو بتائے گئے تقریباً تین دسولہ پانچ کے قریب لیکن اس سے سب سے اچھی بات ہی ہے کہ کہیں کسی جانے والی نقصان کی خبر نہیں ہے اور فیلحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا